ملائی کباب کباب دنیا کوئی کباب کچھ پپی کچھ پپی شیر کرم ادرک لہسن پیاز چوپر مکس کباب کوئی کباب کباب کو آپ فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ فوضی طور پر اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ ایزیلی فریز ہو کے ایک سے دو مہینے آپ کے چل جائیں گے ہرا مسالہ ہمارا پیز گیا ہے اور اس میں ہم نے ہرا دھنیا پودینہ بھی شامل کر دیا تھا اب میں اس میں آدھا کلو بونلیس چکن شامل کر رہی ہوں اور ڈرائے تمام مسالے اس میں شامل کرنے ہیں کریم ڈال دی ہے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ بھی ڈال دیا ہے اس میں ہم نے اور روزے میں نورملی بہت زیادہ محنت کی چیزیں بنائی نہیں جاتی تو آپ اس ریسیپی کو ضرور بنائیے آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے بہت سے لوگ ریسیپی اس کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں اور لائک کرنا تو بلکل ہی بھول جاتے ہیں آپ ضرور لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں بتائیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کباب کا بیٹر بلکل پیز گیا ہے اور اب اس کو لاسٹ میں میں کوئلے کا دھوان دوں گی اور دھوان دینے کے بعد اس کے ہم کباب بنا کر فریز کر لیں گے ڈائریکٹ اور اگر آپ کو بنانے ہیں تو آپ اسی پہ فرائی بھی کر سکتے ہیں بہت سوفٹ اور جوسی کباب بنیں گے یہ اور پرادے کے ساتھ کہیں چپاتی کے ساتھ کہیں ساتھ میں ہری چٹنی سرف کیجئے بہت ہی مزیدہ اور ٹیمٹنگ تیئی ایس ریسیپی آپ کی جھٹ پٹ سے تیار ہو جائے گی یہ کباب میں نے بنا کر فریز کر لیے تھے اور اب میں اس کو ایرٹیٹ جار میں رکھ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسان ریسیپی ہے اور آپ کے لیے بہت کارا مند رہے گی کم وقت میں بہت آسان سی ریسیپی تیار ہے اور کچھ مہنے فرائی بھی کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے یمی لگ رہے ہیں اس ریسیپی کو ضرور بنایے گا ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی موسیقی